بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ اور اس کی جو الائٹ فورس جو تھی انہوں نے افغانستان کو چھوڑا اور افغانستان سے بھاگ گئے تو وہ اپنے پیچھے بہت سارا حسلہ چھوڑ گئے جس کا وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے تھے کیونکہ یہاں تو وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے جاتے یہاں تو وہ اپنے اس حسلے کو جہازوں کے اندر بھر کر امریکہ اور دوسرے گنٹریز میں لے کر جاتے انہوں نے یہ سوچا کہ اس حسلے کو وہ یہاں پر ہی چھوڑ جاتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے یہاں سے نکلنے کے بعد افغانستان کی حکومت گر جائے گی اور اس افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت آ جائے گی اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارا کا سارا حسلہ جو ہے طالبان کے ہاتھ چڑے ناظرین آج آپ کو یہ پتا چلے گا کہ امریکن جب جا رہے تھے اسی وقت ان کو پتا تھا کہ افغان حکومت گر جائے گی اور طالبان کے حکومت جو ہے وہ آ جائے گی انہوں نے یہ سارے ملٹری اکویمنٹس جو ہیں ان کے جتنے بھی ہلیکیپٹر تھے ان کی جو اٹرلی گن تھیں مل ایمائی ٹونٹی پور ہلیکیپٹر جو کہ ایک ریشن ہلیکیپٹر تھا امریکن بلیک ہاک ہلیکیپٹر اس کے علاوہ امریکہ کی آرمر وحکل جو کہ امریکن آرمی کے انڈر تھیں امریکہ ان سبی اتھیاروں کو تباہ کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے پاس اس طرح کے بام بھی نہیں تھے یا اس طرح کی چیزیں ہی نہیں تھیں جن کی مدی سے وہ اپنے اتھیاروں کو تباہ کر سکیں لہٰذا انہوں نے ان ہلیکیپٹرز کے اندر سورا کرنا شروع کر دیئے اور کہیں ایک ہلیکیپٹرز کی کاغ پیڈی تباہ کر کے رکھ دیں مطلب ان کی کوشش یہی تھی کہ ان کے تمام طرح ہلیکیپٹرز کی تمام چیزیں خراب کر دی جائیں اور انہیں تباہ کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی طالبان انہیں اڑا نہ سکیں اور ان کی کوشش یہ بھی تھی کہ ان ہلیکیپٹرز کو اس قدر خراب کر دیا جائے کہ افغان طالبان ان کو دوبراہ مرمت نہ کر سکیں لیکن آج طالبان نے ایک ارادہ کیا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنے فورس جو ہیں وہ لگا دی ہیں اور طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ائر فورس تیار کریں کیونکہ ائر فورس کو تیار کرنے کے لئے ان کے پاس تیارے بھی موجود ہیں ان کے پاس سیلیکیپٹر بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے ایڈ فنس سسٹم بھی موجود ہیں جو کہ امریکن استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ بھی طالبان کے پاس خود کے ایڈ فنس سسٹم بھی موجود ہیں جن کو انہوں نے بلیک مارکیٹ کے ذریعے حاصل کیا تھا بہرحال افغانستان میں موجود یہ تیارے ابھی اس حالت میں نہیں کہ ان کو آپریشنل کیا جا سکے کہا یہی جاتا ہے کہ اس وقت افغانستان کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ ہے جتنا بڑے بڑے سنٹرل ایشن ممالک کے پاس بھی نہیں ہے امریکن فوس جتنی بھی گنز بغیرہ افغانستان میں چھوڑ کر گئے ان کو اب طالبان نے آپریشنل کر لیا ہے اور جتنا بھی زمینی اسلحہ تھا اس کو انہوں نے آپریشنل کر لیا ہے جتنی بھی گاڑیاں تھیں جتنی بھی گنز تھیں اس کے علاوہ بم فائر کرنے والی موٹر تھیں یا جو بھی اسلحہ بارد وغیرہ تھا جو کہ امریکن آرمی یہاں پر چھوڑ کر گئی وہ سارا کا سارا طالبان کے حوالے ہو گیا ہے بجلال کہ وہ مالک نیمت ہوا وہ اس کو استعمال بھی کر لیں اگر آنے والے دنوں میں اگر ان کو ضرورت بھی پڑے گی لیکن ایک چیز جو طالبان نے لیک نہیں کی وہ تھی طالبان کی ائر فوس ان کے پاس کوئی ہلیکیپٹر نہیں ان کے پاس جہاز نہیں امریکہ جوتے ہی ان میں ریشن ہلیکیپٹر بھی تھے اس کے علاوہ امریکن سیسنا جہاز اور سپر دکینوں ائر کرافٹ بھی چھوڑ کر چلے گئے جو کہ افغانستان ائر فوس استعمال کرتی تھی مطلب یہ افغانستان کی ائر فوس ایک بہت ہی اچھی ائر کرافٹ کو استعمال کرتی تھی اور ایک بہت پڑی ائر فوس بھی تھی لیکن وہ اپنے سارے کے سارے ائر کرافٹ کو ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے اور آج یہ سارا کا سارا اسلحہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے اب دوستو طالبان نے کیا کچھ ایسا ہے کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی ایوییشن ایکسپرٹ تھے انجینئر تھے یا پھر ٹیکنیشن تھے جو پہلے افغان فورسز کے لیے کام کیا کرتے تھے یا پھر امریکن فورسز کے لیے کام کیا کرتے تھے ان کو انہوں نے دوبارہ سے کٹھا کیا اور جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ طالبان نے ان سبی کے لیے عام مافی کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس ایر فورسز کو دوبارہ سے کھڑا کر کے ہمیں دیں اور امریکہ جن ہیلیکیپٹر کو خراب کر کے یہاں سے چلا گیا ہے آپ ان ہیلیکیپٹر کو دوبارہ سے مرمت کریں اور ہمارے فلائی کرنے کی قابل بنائیں تاکہ وہ ان کو دوبارہ سے آپریشنل کر سکیں بہرحال ان انجینئرز کی انتہ کابشوں کے بعد طالبان کی ایر فورسز میں تین مل ایم ای سیونٹین ہیلیکیپٹر کو آپریشنل کر دیا گیا ہے جسے اب افغان طالبان کی ایر فورسز اڑا رہی ہیں اور پہلے جو افغان فورسز کے پائلٹ ان ہیلیکیپٹر کو اڑا کر طالبان پر بم پھینکتے تھے اب وہی طالبان کو ان ہیلیکیپٹر کو اڑانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں کیونکہ طالبان نے ان کے لیے بھی عام مافی کا اعلان کیا تھا اور آج یہ سبی کے سبی پائلٹ طالبان کے لیے ہی کام کرتے ہیں مزید افغانستان کے اندر ہی آئی افیشل نے بتایا ہے کہ طالبان نے مزید بیس جنگی تیارے بھی مرمت کر لیے ہیں اور انہیں بھی آپریشنل کر دیا گیا ہے مطلب کہ جو افغانستان کی ایر فورس نے اس نے اب شیپ پکڑنا شروع کر دی ہے اس کے علاوہ ابھی بھی بہت سے ایسے ہیلیکیپٹر ہیں جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور افغانستان کے قابل ایر فورٹ کے اندر ہیں جن کو ابھی یوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ابھی مرمت کرنے والے ہیں ان کے پاس ابھی اتنی ریسورسز نہیں اتنے انجینئرز بھی نہیں ان کے پاس اتنے ٹیکنیشن بھی نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہلیکیپٹرز جو ہیں ان کو چند دنوں کے اندر اندر آپریشنل کر سکیں لیکن طالبان نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اپنی ایک ایر فورس جو ہیں اس کو کھڑا کر لیں گے اور ہماری ایر فورس کے اندر سارے کے سارے چہاز جو ہیں ان کو آپریشنل بھی کریں گے بہرحال مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ سارے کے سارے جہازوں کو آپریشنل کریں گے لیکن موسٹلی جو ہے ان کو آپریشنل کر لیں گے امریکہ کا سب سے بہترین ہیلیکیپٹر جس کے اندر امریکہ نے اپنی جدید ٹیکنولوجیز لکائی ہوئی تھی یعنی کہ بلیک آکھ ہیلیکیپٹر اس کو آپ طالبان استعمال کر رہے ہیں اور ریشیا کا سب سے بہترین ہیلیکیپٹر مل ایم ایٹ ونٹی فور جو کہ ایک جنگی ہیلیکیپٹر ہے اس کو بھی طالبان استعمال کرے گے اور اس کے علاوہ طالبان کی ائر فور بہترین کترناک جنگی بمبار تیاروں کو بھی استعمال کر رہی ہے تو دوستو یہ دی ہمارے چھوڑی سی انفارمیٹی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کا بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں خدا حافظ